مال سے محبت فطری ہوئے اللہ نے ڈالی کیوں ڈالی آج مانے کے لئے ڈالی یہ اللہ نے آج مانے کے ڈیل ڈالی ہے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میں تیرمیزی کی روایت ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے یعنی جتنی بھی جو نبی آئے رسول آئے تو ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے یعنی آج مانش اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج مال یا آج مانش یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ اس کے تعلق سمدھے کہ آپ اللہ جیسے ہدایت دیتا ہے توفیق دیتا ہے دین کی صحیح سمجھ دے دیتا ہے وہ صحیح ہونے کے بعد جب صحیح سمجھ پر آ جاتے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے ہیں وہ صحیح دین پر نہیں ہوتے صحیح دین پر نہیں تھا اللہ کی توفیق ہے اللہ نے مجھے سمجھ دی فلاں گیا تھا اس سے ایک نے سمجھایا وہ مجھے قرآن کے آیت میں نے قرآن پڑھا تو مجھے صحیح دین سمجھ میں آیا تب میں نے سبب مقتلیف کام بند کر دیا لیکن ساتھ میں ساتھ میں کیا ہوا وہ وہ مقتلیف اس نے خرچے بھی بند کر دیا اور اب کنجس ہو جاتا ہے یعنی صحیح دین پر آتا اس کے بعد کنجس ہو جاتا آپ دیکھیں آج اس سے پہلے کیا کر رہا تھا وہ اس سے پہلے وہ گیر شریف خرچ کر رہا تھا وہ نیاز کر رہا تھا کتنی لاکھ روپے کی نیاز ہر سال اب بولے بھئی لاکھ روپے میں دی تو دے وہ حلیب منا تھا مہرم پہ تیس ہزار کا بیس ہزار کا بولے وہ اب مہرم آگیا اب تو دیدو گریبوں کو اب تو خرچ کر دو ارے نہیں نہیں ابھی کہاں ہے تو ہر سال کرتا رہا تھا ہر جمعہ رات کو دو سو تین سو روپے کی فاتحہ لگا رہا تھا اب صحیح دین پر آ گیا بچ رہا ہے مہینے میں ہر تیوار بارہ مہینے میں بارہ تیوار مناتا تھا وہ تو بچ رہا ہے وہ تو دے دو بھائی وہ کہاں پیسہ ہی نہیں ہے مطلب وہ کنجوس ہو جاتا ہے جبکہ اتنا سارا اس کے پاس بچ گیا آپ خرچ نہیں کرتا ہو تو دیکھا توفیق دی اللہ نے لیکن کامی میں فس گیا مال کی محبت میں فس گیا صحیح دین پر آیا مال کی محبت میں فس گیا کہ اللہ کی نعمت ہے حدیث سے صحیح درمیزی کہ مال کہاں سے تم نے کمایا وہ کہاں خرچ کیا تو اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے تو جو بھی نعمت ہے تو نعمت اللہ نے جو دیئے تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھے وہ اللہ الرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ الرسول اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتا تھے کہ اللہ کہ مجھے دنیا میں مزکین ر Hamр ہمارے دشمن ہم کیوں کر ہیں مسکین کی دعا ہم غریب گروت رہے ہیں ہم تو وہ جب مانگئے ہیں اللہ برکت دے اور دے اور جیادہ دے نہیں نہیں سنت کیا اللہ کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین رہ قیامت کے دن میرا حساب کتاب مسکین کے ساتھ میں کر مسکین کے ساتھ کر یعنی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چیز دی گئی مسکینی اور مالداری اللہ کی رسول اللہ حسن کیا چنا مسکینی کو چنا تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا تو بہت ساری بوری چیزوں سے بھی بچ جاتا بہت ساری بوری چیز سے بچ جاتا ہے مال نہیں ہوتا اس کے پاس وہ جس کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ جو ہے بہت ساری بوری چیز میں ملویس بھی ہو جاتا جیسے بگاہ کس کے پاس پیسہ نہیں ہے اب کس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اب وہ کیا ہوا جیسے گریب آدمی ہے تو کچھ جگہ اس کو رتاب ہے اس کی مٹھائی کھانے کا من مٹھائی کی دکھان دیکھیں لیکن مال لوگ بوری جگہ سے نکلا ہو کہ کہیں سے نکلا ہو شراب جوہاں چل رہا تھا کہیں پر اب وہ اس کو لگا کہ مجھے بھی کھلنا تھا کہ مجھے بھی پی لینا چاہیے کہ جنا کھوری کی کوئی دعوت دے رہی لیکن پیری میں تو کوئی جنا کھوری بھی نہیں ہو پیسہ نہیں تو کیا ہو گیا بچ گیا ہو پیسہ ہی نہیں تو نکل گیا رہا پیسہ ہی نہیں چھڑو شراب کہاں سے پییں گے پیسہ ہی نہیں وہ جنا کی دعوت دے رہی تھی پیسہ ہی نہیں اب کیا مطلب ہے چلا گیا تو بہت ساری برائیوں سے بج بھی جاتا ہے پیسہ نہیں ہونے سے بہت بڑی برائیوں سے انسان بج بھی جاتا ہے تو مالداری ایسا نہیں کہ مالداری بری ہے ہم جو دعا ہی کرنے لگ جائیں گے ایسا ابھی نہیں ہے کہ مالداری بری چیز مالداری اچھی چیز ہے لیکن حدود کے اندر ہونا چاہیے شریعت کی حد کے ہونا چاہیے کیونکہ اگر مالداری بری ہوتی ہے تو اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ کئی صحابہ کو دعا بھی دی حضرت انس کے تعلق اس طرح آتا ہے کہ حضرت انس کو جو ایک بھائی ہوا ان کو ایک بھائی ہوا چھوٹا تو وہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس میں لے گیا تو اللہ کے رسول اللہ ان کو دعا دی کہ اللہ اسے خوب مال عطا کر اس کو برکت دے اور اس کے بعد میں وہ فرماتے ہیں صحابی کے اللہ کے رسول اللہ نے دعا دی تو وہ بلے بعد میں جب کئی سال بعد میں مدینہ کے اندر میرے سے زیادہ امیر کوئی تھا ہی نہیں اتنے وہ امیر تھے اللہ کے رسول اللہ نے دعا دی